ان سب تاجروں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بینگا بہاجر ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے دکھ میں کھڑا ہوں یہ جہاں احتجاج کرنا چاہیں جہاں اپنی آواز پہنچانا چاہیں جہاں بلائیں گے میں چلا جاؤں گا لیکن ان سب کو اس بات کو ریالائز کرنا پڑے گا کہ تمہارے ایک ہوئے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ مانگنے سے کچھ ملتا نہیں ہے چھیننا پڑتا ہے اصل میں جو کچھ کل یہاں ہوا اور اسے ایک دن پہلے بھی جو کچھ یہاں ہوا اس کی مختلف میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ جو کوریج ہوئی اور جو سوشل میڈیا پہ کوریج ہوئی اور اس میں اس قوم کے بزرگوں کے ساتھ جو انتظامیہ کا رویہ تھا اور جس طرح یہاں سڑکوں پہ بے دردی سے تھی ظلم و زیادتی پر کہیں کوئی آواز نہیں اٹھی اس شہر کے بزرگ جب سڑکوں پہ گھسیٹے جا رہے تھے جو سوشل میڈیا پہ کلپس وائرل ہوئے اس پر بے انتہا مجھے دکھ ہوا غصہ آیا یہ جوبلی مارکٹ پہلی مارکٹ نہیں ہے جو ڈیمولش کی گئی ہے اس شہر میں متحدد مارکٹیں ڈیمولش کی گئی ہیں اور باقاعدہ انتخاب کر کے اس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ مہاجر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا آج یہ مارکٹ جو ٹوٹی ہے اس ہی نالے کے اوپر میں ان تاجروں کو تقسیم کرنا نہیں چھاتا لیکن یہ تاجر روٹی کھاتے ہیں یہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں یا نہ کریں لیکن ان کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ یہ دکانے ٹوٹنے کے بعد اگر کوئی دکانے بچیں گی تو وہ اردو بولنے والوں کی نہیں ہیں اور اس ہی نالے کے اوپر وہ دکانے قائم ہیں اور یہ ان تاجروں کو بھی معلوم ہے میں یہاں پر عذبیت کا بیج بونہ نہیں چاہتا لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کے تاجر سب کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی یہ کوئی سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پر نہیں ہو رہی سپریم کورٹ کے تو کئی آرڈر ایسے ہیں کہ جو دنیا کے سامنے میں بہت نمائی ہیں شائرہ فیصل کو جو تنگ کیا گیا تھا اس پر آرڈرز ہیں کئی شادی ہالز جو ایک مقصود ہدارے کی سرپرستی میں چلتے ہیں ان کے آرڈرز ہیں بہت سارے آرڈرز ایسے ہیں کہ جہاں سپریم کورٹ متحدد بار پوچھ چکی کہ اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا لیکن انتظامیہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اس پر عمل درامت نہیں کرنا چاہتی اور جب کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بنیاد بنا کر ایسا ہی عمل کرتی ہے جیسے جوبلی مارکٹ کے اندر کیا گیا میں یہ بات ایک تقریب میں کہہ چکا اور آج آپ کے سامنے اس الیکٹرونک میڈیا کے سامنے دورانا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کا نظام چلانے کے لیے پاکستان کے اس کاروبار سیاست کو چلانے کے لیے یہ حکومت چلانے کے لیے یہ کراچی کے تاجر ہی ہیں جو وفاق کے خزانے میں اور صوبائی خزانے میں بے پناہ رقم جمع کراتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے اور صوبائی حکومت کے معاملات چلتے ہیں اور اگر اسی طرح کراچی کے تاجروں کو ٹارگٹ کر کے انہیں تباہ کیا جاتا رہا کبھی لوگ ڈاؤن کے نام پر اور کبھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی آر میں مہاجر تاجروں کو یا اس شہر سے تعلق رکھنے والے تاجروں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہاں سے ٹیکس آنا بند ہو جائے اور پاکستان کا نظام چلانے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت صرف اور صرف بیرونی قرضوں اور بھیگوں پر انحصار کرنے پر مجبور ہوگی آج پاکستان کا جو کاروبار زندگی چلتا ہے وہ یہاں کے لوگوں کے ٹیکسوں کی بنیاد پر چلتا ہے اور اگر یہاں کے لوگوں کا کاروبار آپ تباہ کر دیں گے تو بیرونی بھیگ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ذرائع اس ملک کا نظام چلانے کے لیے بچیں گے نہیں اس لیے اس شہر کے کاروبار کو سندھ کے شہری علاقے کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بند ہونا چاہیے اس ملک کی سلامتی اور استحقام کے لیے اگر اس ملک کا نظام ہم بہتر طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا خاتمہ ہو یہاں پر ہونے والے ان تمام مظالم کا ازالہ ہونا چاہیے آپ کسی بھی جگہ پر اس طرح لوگوں کو بیروزگار کر کے خاندانوں کو بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کر سکتے یہ جوبلی مارکٹ جو ڈیمالش کی گئی فوری طور پر حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کا کوئی متبادل بند ہو بس کرے تاکہ یہ اپنا کاروبار کر سکیں اپنے گھر کے روزی روزگار کا بند ہو بس کر سکیں اور اگر حکومت یہ اقدامات کرنے کی بجائے سرد موری کا مظاہرہ کرتی ہے تو یہ بات نوجوانوں کو بھی اور ان تاجروں کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ تمہارے کسی دکھ کا مدعوہ حکومت نہیں کرے گی بلکہ ان تمام مظالم کا مقابلہ تمہیں ایک ہو کر کرنا پڑے گا تو تم اپنے ان مظالم سے نجات آزل کر سکتے ہو اور اگر ہم ہمیشہ داد رسی کی درخواست حکومتوں سے کرتے رہے اور جو ظلم کر رہا ہے اس سے ہم مرہم کی امید کرتے رہے کہ وہ زخموں پر مرہم رکھے گا تو ہمیشہ ہم خسارے میں رہیں گے ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے آج یہ حجت تمام کرنے کے لیے تاجر برادری کے سامنے تاجر برادری نے بھی مطالبہ کیا اور حجت تمام کرنے کے لیے میں بھی رسمن یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جبلی مارکٹ جو ڈیمالش کی گئی ہے اس کو متبادل ملنا چاہیے اور فوری طور پر ملنا چاہیے اور اگر متبادل گورنمنٹ نہیں دیتی اگر گورنمنٹ اگر اگر گورنمنٹ متبادل فوری طور پر نہیں دیتی تو ان تاجروں کو بھی اور ان نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمہارے تمام مسائل کا حل تمہارے ایک ہونے میں اس کے علاوہ کیسی چیز میں نہیں ہے آپ سب ناظرم بات کیجئے اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ہونے تینکیو ویلی